تو دوستو آج کے بیڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کے پاس ہے بی بیو کا دیوائیس اس کا پرفارمنس ہو گیا ہے کافی کم کیونکہ دیکھ رہا ہے تو کافی دیوائیس ہوتے ہیں جن کا پرفارمنس سمائے کے ساتھ کافی سلو ہو جاتا ہے تو میں اسی کے لیے میں کچھ اسٹیپس بتاؤں گا تو جن کو آپ فالو کر کے آپ اپنے آپ پر جو دیوائیس کا پرفارمنس ہے وہ ایک طریقے سے آپ دگنا کر سکتے ہو تو ان کے لیے کچھ آپ کو اسٹیپس فالو کرنا ہوا لیکن بیڈیو سرو کرنے سے پہلے میرے نام بھی جان لو میرے نام ہے سوریا آپ دیکھ رہے ہیں Tech with سوریا تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو اسٹیپ میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنے پھون کی سیٹنگ اور سیٹنگ میں جیسے آپ یہاں پر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو more سیٹنگ پر چلے جانا ہے اور وہاں پر ایک اپلی کیسن پر چلے جانا ہے اور اپلی کیسن کے بعد سیکسن دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر نیچے ایک اپسن دیکھنے کو مل جائے گا ریسیٹ اپ تو اس پر آپ کو سمبری طریقے سے یہاں پر ریسیٹ اپ کر دینا ہے اس کی علم سے کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کے میں کوئی بیک کراؤن اپلیکیسن چلتے ہیں جب کو ڈیٹا کنجیوم کرتے رہتے ہیں سماعے کے ساتھ تو ایک طریقے سے کافی ایک طریقے سے بھی اپلیکیسن ایک طریقے سے ریسیٹ ہو جائیں گے اور دوبارہ سے اگر اپنے ان کو اپن کرو گے تو ایک طریقے سے پرمیسن مانگیں گے تو آپ ان کو سمبری طریقے سے جو اپلیکیسن آپ یوز کرتے ہو تو سمبری طریقے سے آپ ان کو اپنے پرمیسن دے دینا ہے اور جو اپلیکیسن آپ کے میں فالتوک ہیں آپ ان کو یوز نہیں کرتے ہیں وہ ایک طریقے سے ریسیٹ ہو جائیں گے اور پھر بعد میں آپ کے ہاں پر کوئی بھی انسٹول کر دیجئے تو اب بات کر لیتے ہم نے سیکنڈ سٹیپ میں تو سیکنڈ سٹیپ میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپن کرنے ہی نہیں ہوئی اپنے فائل مینجر والے اپسن پر اور وہاں پر آپ کو آل فائل سے دیکھنے کو مل جاتی ہے تو وہاں پر آپ کو چلے جانا ہوا اور وہاں پر آپ کو ایک انڈورڈ نام سے فولڈر دیکھنے کو مل جائے گا سمپلی ترکیس آپ کو اس کو ڈلیٹ کر دینا ہے بٹ یہاں پر اگر آپ یوز کرتے ہیں کوئی بی جی ایم آئے یا فری فائر گیم یا کوئی بڑا اپلیکیسن اور کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر ایک ڈیٹا کے ساتھ انڈورڈ نام کے فولڈر کو ڈلیٹ کر دوں گا تو آپ بھی اس کو فالو کر سکتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو کچھ ایسی اپلیکیسن ہوتے ہیں جو کافی سمائز پہلے ہی آپ نے اس کو ڈلیٹ کر دیا ہے بٹ اس کا اپر کچھ ڈیٹا ہوتا ہے وہ ایک طریقے سے اسٹور ابھی بھی آپ کی ہارڈ ڈسک میں رہتا ہے تو اس کے لیے آپ سمپری طریقے سے اس کو اپر دیکھ سکتے ہو اور اس کو ریبیو کر کے اس پولڈر کو بھی ڈلیٹ کر سکتے ہو جو کسی کام کا نہیں ہے اس میں کوئی بھی فائل آپ کی ایمپورٹنٹ سیب نہیں ہے تو کچھ حد تک آپ دیکھیں گے کچھ حد تک آپ کی جو سٹوریج ہوگی وہ کافی انکیج ہوگی ہوگی اور آپ کی کچھ سٹوریج ہوگی وہ کچھ خالی ہوگی ہوگ تو آپ دیکھ سکتے ہو اور بیسکلی میرا یہاں پر جو فائل مینجر ہے ایک طریقے سے فانٹاس واس 3.5 کا ہے تو آپ کا کوئی برجان ہو سکتا ہے آپ اس کو آپ دیکھ لینا ہے کافی سملا رہتا ہے بیو کی فائل مینجر تو اب بات کر لیتے ہیں اپنے نیچٹ شٹیپ میں تو نیچٹ شٹیپ میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو یہاں پر ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہوگی وہ رہتی ہے یہاں پر گوگل فائلز کو تو آپ سمپلی طریقے سے اگر آپ کے میں ڈاؤنلوڈ اپلیکشن بغیرہ پٹے ہیں آپ پر جو کلیننگ کے آپ پر آفنسن ہوتے ہیں بہترین سے کسٹمائی جوہاں لیتے ہیں کہ جس کی ہیلپ سے اگر آپ جس جس کی آپ پر دیکھ رہا ہے تو میرے کیس میں آپ پر دپلیکیٹ فائلز ہیں تو میں آپ پر سبی سیلیکٹ کر کے میں آپ پر اس کو ڈلیٹ کر سکتا ہوں جس سے میری کافی حد تک سٹوریج کم ہو جائے گی تو میرے کیس میں دیکھ رہا ہے تو 68.31 mb کے جو سائز ہے بہترین سے ڈپلیکیٹ ہے یہ آپ کے میں ایسا رہت کیا ہے کہ اگر آپ کے میں کوئی وٹس اپ سے فولڈر کوئی سینڈ کرتے ہو یا کوئی وٹس اپ پر اگر کوئی ویڈیو آتا ہے تو آپ اس کو ہاں پر ری سینڈ کرتے ہو تو آپ کے میں دو ایک فائل بن جاتی ہیں ایک ڈپلیکیٹ رہتا ہے ایک اوریجنل باٹ اس کے اپسے آپ اس کو ڈپلیکیٹ فائل کو بھی ڈلیٹ کر سکتے ہو تو فلال میں ایک طریقے سے ڈپلیکیٹ فائل کو ڈلیٹ نہیں کروں گا باٹ اگر آپ اس کو ایک طریقے سے ریبیو کر کے اس کو ہاں پر ڈلیٹ کر دینا ہے اور اب بات رہتی ہے کچھ آپ میمز بغیرہ ڈاؤنلوڈ کرتے رہتے ہو جیسے کی میرے کیس میں دیکھا رہا ہے تو میں فیسوک اور انسٹرگرام سے کچھ ایک طریقے سے فوٹوز بگرہ ڈاؤنلوڈ کرتا رہتا ہوں تو ایک طریقے سے میمز والے اپسن میں آ جاتی ہے تو سمبری طریقے سے آپ اس کو بھی ہاں پر ڈلیٹ کر سکتے ہو اور اب بات رہتی ہے ایک کچھ پیڈ میٹ اگر آپ کے میں ڈاؤنلوڈ ہے کوئی تھرڈ پارٹی اپلیکیسن ہے جس کے آپ سے اگر کوئی چیز ڈاؤنلوڈ کرتے ہو تو وہ بھی ایک طریقے سے آ جائے گا یا آپ کے میں کوئی ریکارڈنگ والا ہے جو فیچر اینیو والا ہے تو وہ بھی آپ سمبری طریقے سے اس کو ڈلیٹ کر سکتے ہو اور ریبیو کرنے کے بعد اور اب دیکھا رہا ہے تو یہاں پر بوٹس اپ کا جو کلونڈ کا رہتا ہے اس میں آپ پر جو سارے ویڈیو جو ہیں اس کو آپ ایک طریقے سے ریبیو کر کر جو امپورٹنٹ نہیں ہے تو اس کو آپ یہاں پر سمبری طریقے سے ڈلیٹ کر سکتے ہو کچھ ڈاؤنلوڈڈ یہاں پر جو فائلز ہیں کچھ لارجر فائلز ہیں تو سمبر طریقے سے آپ انہوں کو یہاں پر ایک طریقے سے ڈلیٹ کر سکتے ہو جو بھی آپ کے امپورٹنٹ نہیں ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو ڈیوائس کا جو پرفارمنس ہوتا ہے وہ کافی حد تک آپ کے امپورو ہو جائے گا اور یہ مجھے پکا پتا ہے کہ آپ انہیں steps کو فولو کر رہے ہو تو آپ کے جو ڈیوائس کا پرفارمنس ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا پرفارمنس کافی امپروو ہونے والا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں اپنے نیش رسٹ اپ میں دیکھ رہا تو نیش رسٹ اپ میں کیا رہتا ہے کہ آپ کے میں آپ پر جو اینیمیشن ہوتا ہے وہ کافی جیادہ رہتا ہے تو جس کی برائے سے آپ کے جو پرفارمنس ہوتا ہے وہ کافی حد تک آپ کا سلوک ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایباوٹ فانو والے سیکشن میں چلے جانا ہے اور وہاں پر ایک طریقے سے دیکھنا ہے آپ پر آپ کے میں جو برزن رہتا ہے تو سوپٹر برزن پر آپ دیکھیں گے تو آپ پر ایک طریقے سے ڈیولوپر موڈ آپ کے میں انیویل ہو جائے گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو میرا بیسکلی ہے میں آپ پر یوچ کر رہا ہوں فانٹا سوائس 3.5 تو میرے قسم میں آپ پر ڈیولوپر آپسن یہاں پر آیا ہے آپ کا کوئی کہیں بھی آ سکتا ہے بسکلی اس کا کچھ اس کا کچھ یہاں پر ایک سے اوپر سی نیچے ہو سکتے ہیں آپ اس کو ہاں پر اپنے حساب سے دیکھ لینا تو اس کے بعد آپ کو ڈیولوپر آپسن میں جانے کے بعد آپ کو سمپلی طریقے سے اس کو انیویل کر دینا ہے تو میرے قسم میں دیکھ رہا ہے تو میرا ڈیولوپر آپسن ہے اس برزن کے ساتھ سپورٹ نہیں کرتا ہے اور آپ کو یہ بار سیم برزن ہے تو آپ کے میں ساتھ سپورٹ نہ کریں بات اگر آپ اس کو چیک آٹ کیجئے گا اگر آپ کے پاس ہے کوئی دوسرا جیسے کی انڈورٹ پائی بھی ہو سکتا ہے مارس میں لو ہو سکتا ہے کوئی اور دوسرا برزن ہو سکتا ہے تو آپ کے میں ساتھ سپورٹ کریں اگر آپ کے میں میں بھی سپورٹ کرتا ہے تو آپ کو یہاں پر ایک سیٹنگ دیکھنے کو مل جائے گی یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کہ بینڈوز کے اینیمیشن رہتا ہے آپ سمید رکی سے اس کو آف کر سکتے ہو بات میں آپ پر ریکمنٹ کروں گا کہ آپ یہاں پر 0.5 اور 0.5 اور 0.5 تو آپ جس سے آپ کو جو پرفومنس ہوگا وہ کافی حد تک آپ کا ایمپروب ہو جائے گا اور آپ کو اینیمیشن کی جو اسکل ہوتی ہے وہ کافی کم ہو جائے گی اور میں ایک اور یہاں پر ایک پروٹ بتانا چاہوں گا کہ 4x ms ڈوالی کو آپ انیبل کر دیتے ہو تو آپ کو جو ہارڈویر ہوگا اب ایک ترکی سے زیادہ ہیں یوز کر رہے گا اب اس کے لئے یہ والا جو آپسن ہے وہ تب ہی آپ یوز کیجئے جب آپ کو ایک گیم کھلیا ہویا یا کوئی بڑی آپ پر جو اپلیکیسن رہتی ہے اس کو اپن کر رہے ہو تو بغیر آپ اس میں آپ پر کچھ کریس ہو رہا ہو اپلیکیسن یا کچھ زیادہ ہیں آپ پر ریم لے رہا ہو تو اس کے لئے آپ اس کو اپر یوز کر سکتے ہو تو میں بلکہ رکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ اس کو لو کیا آپ کا کافی لوگوں کا ہیٹ بھی ہونے لگتا ہے ڈوائیس بٹ اگر آپ اس کو دیکھ سکتے ہو کہ اگر آپ کا پرفارمنٹ کافی سلو ہے تو اب اس کو ایک تریگیسن انیور کر لیجئے نہیں تو بس کے لئے سے یہ کچھ ضرورت نہیں ہے تو بس یہ کچھ سٹیپس تو میں آپ پر اس کو ڈبل پر موٹ کو یہاں پر ڈیسیبل کر دیتا ہوں کیونکہ میرے میں ایک تریگیس آپ پر سپورٹ نہیں کرتا ہے تو میں نے بس دکھانے کے لئے بتایا تھا تو بس یہی کچھ یہاں پر سٹیپس تو آپ جاتے جاتے ہیں تو یہاں پر ایک پروٹ بھی سنتے جاؤ یہ جیسے کہ آپ دیکھتے ہوئے کہ آپ کو جو بیوو کا ڈیوائیس ہے وہ آپ پرچیس کرتے ہوئے تو کافی آپ کو جو پرفارمنٹ ہوتا ہے کافی امپروب رہتا ہے بڑا سمایہ کے ساتھ اس میں کیا ہاتا ہے کہ آپ کو جو پرفارمنٹ ہوتا ہے وہ کافی سلو ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کو یہاں پر ایک تریگیسے میجر ریجن رہتا ہے یہ اگر آپ کے مجھے جیسے کوئی ساپٹر ہاں پر اپ ڈیٹ آتا ہے تو بس کے لئے ہاں پر تری ٹیپس کے اپ ڈیٹ آتے ہیں تو پہلا اپ ڈیٹ آتا ہے ایک سکوارٹی اپ ڈیٹ جس میں آپ پر اس سکوارٹی پیچ کا جو لیور ہوتا ہے وہ امپروب ہو جاتا ہے اور دوسرا آتا ہے آپ پر اینڈورڈ برجن اپگریٹ جس میں آپ پر جا کر آپ کا کوئی برجن ہے جیسے کی آئی پر ہے تو اینڈورڈ ٹین میں ٹین سے ہاں پر ٹین سے ہاں پر ٹین سے ٹین سے ٹوائل کو بھی ہو سکتا ہے بٹیں ہاں پر تیسرا ٹپ کا آتا ہے ہاں پر بخت سکسنگ جس میں ہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈیوائس ہوتا ہے اس کا پرفارمنس ہاں پر ڈاؤن کر دیا جاتا ہے وہ کمپنی اس لئے کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے ڈیوائس کا جو پرفارمنس کافی امپروب رہے گا تو آپ ایک نیو ڈیوائس کو پرچس نہیں کرو گے تو کمپنی کیا کرتے ہیں کہ آپ کی ڈیوائس میں آپ پر اس سوپٹر اپڈیٹ کی حیل سے آپ کی ڈیوائس کا جو کیمرے کا پرفارمنس ہوتا ہے یا آپ کو ہرڈوائر کا ہاں پر جو پرفارمنس ہوتا ہے اس کو ہاں پر کم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ ایک طریقہ کمپیر کرتے ہیں کہ نیو ڈیوائس کے ساتھ اپنے ڈیوائس کو تو آپ کی پرفارمنس کا بھی سلو ہونے کی بجائے سے آپ ایک نیو ڈیوائس کو پرچس کر لیتے ہو تو بسکلی یہی دیکھو سوپٹر اپڈیٹ کے رگارڈیں کچھ بات ہیں آئے آپ کو جو بیڈیو ہے وہ اچھے لگی ہو اور بیڈیو خیلپ لگی ہو تو بیڈیو کو فٹاپر سے لیک تو کری دیجئے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسرائب بھی کر سکتے ہو اگر آپ کے منہ میں کوئی سوالیں دینے چاہتے ہیں کوئی سوشاہ اس کے رگارڈیں تو مجھے کمنٹوں کے ساتھ ساتھ آپ مجھے انشٹرگرام پر پوچھ سکتے ہو سو تھنکس پور بوچنگ